اسلام علیکم ویرز جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کا لاؤڈاؤن ہے اس کی مناسبت سے آج ہم بنا رہے ہیں ایگ فرائیڈ رائس اس میں زیادہ چیزیں بھی نہیں چاہیے اور جلدی بھی بن جاتے ہیں تو شروع کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے آدھی پیالی گاجر دو انڈے آدھی پیالی شملہ مرچ جنہیں ہم نے چھوٹا چھوٹا کاٹ لی ہے ایک چمچہ سرکہ دو چمچ سویا ساس آدھی پیالی ہری پیاز نمک ہس بے ذائقہ سفید مرچ ایک چھوٹی چمچ کالی مرچ ایک چھوٹی چمچ دو کپ چاول جنہیں اُبار لیا ہے لیم آن ہے کڑائی میں اب دو چمچ آئل ڈالیں گے آئل گرم ہو گیا اب اس میں انڈے ڈالیں گے جب انڈہ پکنے لگ جائے تو اس کے اندر اب ہم شامل کریں گے گاجر ساتھ ہی شملہ مرچ اب ان کو مکس کریں گے اچھی طرح دو تین مینٹ اسپون دونوں کو پکائیں گے اور ان کے اندر جو انڈہ ہے اس کو ہم نے توڑنا ہے تاکہ وہ بھی اچھی طرح چھوٹا چھوٹا ان کے اندر مکس ہو جائے تو انہوں کو اچھی طرح مکس کرنا ہے تاکہ گاجر جو ہے وہ نرم ہو جائے کیونکہ یہ سخت ہوتی ہے اب اس میں مسالے ڈالیں گے اور سرکہ ڈالیں گے مکس کریں گے اب جاور ڈالیں گے چاولوں کو اب اچھی طرح مکس کرنا ہے تاکہ ساری سبزی انڈہ جو ہے وہ چاولوں میں مکس ہو جائے اب پر سے پیاس ڈالیں گے سویا ساس کالی میرچ پھر نکس کریں گے اب ڈھاکے دو منٹ کے لیے اسے دم پہ رکھیں گے یہ الحمدللہ ایگ فرائیڈ رائس تیار ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کریں اب میں ڈش میں نکالتی ہوں اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبکرائب کریں بیل آئیکون کو پریس کریں انشاءاللہ اگلی ریسپی تک اللہ حافظ موسیقی پیسید لائک کریں شیئر اگلی ریسپی کے لیے موسیقی پیسید موسیقی پیسید